دوستو لیجنز لیگ کا ایک اور رومانچک مقابلہ ورلڈ چائنٹس اور انڈیا مہاراجز کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا جس میں نمن اوجہ نے تو اتحاس ہی رش دیا ہے اور یوسف پتھان نے بھی کیسے میدان میں آ کر چھکوں کی برسات کر دی یہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے یوسف پتھان، ارفان پتھان اور ہاردک پانڈیا میں کون ایک پہتر آل راؤنڈر ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دیکھ طرف دوستو جہاں ہماری بھارتی کرکٹ ٹیم ساؤت ایفریکہ کا دورہ کر رہی ہے اور ٹیسٹ اور آڈیا سیریز سے ہار گئی ہے تو وہیں دوسری طرف ہمارے دکج بھی بھارت سے باہر کھیل رہے ہیں جیہاں دوستو ریٹائر ہو چکے کھلاڑی اکثر ٹی ٹوینٹی لیگ کھیلتے نظر آتے ہیں اس ٹی ٹوینٹی نیگ کو لیجنڈز لیگ کے نام سے پہچانا جاتا ہے جہاں پر سچن تندلکر، سہواگ، یووراج جیسے کھلاڑی شریک ہوتے ہیں حالکہ اس بار یہ تینوں کھلاڑی ٹیم میں تو موجود نہیں لیکن ان تینوں کی کمی کو پورا کر دیا ہے نمن اوجہ اور یوسف پتھان نے دوستو آپ کو بتا دے کہ اسی لیجنڈز لیگ میں ایک اور شاندار مقابلہ کھیلا گیا انڈیا مہاراجاز اور ورلڈ جائنڈز کی ٹیم کے بیچ میں ورلڈ جائنڈز کی ٹیم کے کیپتن ہے دیرن سیمی ویرس انڈیز کی ٹیم کے اس کھلاڑی نے ٹاس جیت لیا اور رومان میں اپنی ٹیم کے لیے گندبازی چنلی لیکن لگتا ہے کہ یہ ان کی زندگی کے سب سے غلط فیصلوں میں سے ایک ہوگا کیونکہ دوستو میدان میں آ کر نمن اوجہ نام کا بھوچال ایسا آنے والا تھا کہ اس پورے توفان میں اوجڑ کر ختم ہو چکی تھی ورلڈ جائنڈز کی ٹیم سب کو پچھاڑتے ہوئے اتنی دھاکڑ پاری کھیلی کی جس کی ان سے اپیکشہ بھی نہیں کی جا سکتی سب سے پہلے دوستو سلامی جوڑی میں اوپننگ کرنے آئے نمن اوجہ کے ساتھ نہ تو وسیم جافر ٹکے اور نہ ہی بدرینات دونوں کھلاڑی شوننے شوننے پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن روحی شرما کے خاص دوست لگتا ہے کہ نمن اوجہ کچھ اور ہی کھا کر آئے تھے دوستو نمن اوجہ نے پلک جھپکتے ہی اپنا ارد شتک پورا کر لیا تھا جی آپ نے بالکل صحیح سنا پلک جھپکتے چوکے وہ چھکے نہیں بلکہ ارد شتک لگا دیا دوستو دو کے سٹرائی کریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے اس کھلاڑی نے پھر آگے چل کر اپنی پاری میں نو چھکے اور چودہ چوکے جڑ دیئے ہر ماتر 69 گیندوں میں ہی 140 رن لگا دیئے تھے دوستو آپ کو بتا دے کہ نمن اوجہ کی پاری دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو چکا تھا شاید آج تک انہوں نے ٹی ٹوینٹی میں ایسی بلے بازی نہیں کی ہوگی پر انہی کے بلبوتے پر آرتی کرکٹ ٹیم کا سکور ٹی ٹوینٹی میں دوستو کے پار پہنچ گیا دو کھلاڑیوں کے شونے پر آؤٹ ہونے کے باوجود اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ محمد کیف نے 47 گیندوں میں 53 رن چڑ دیئے تھے اور رہی بچی کسر محمد کیف کی پاری نے پوری کر دی لیکن اصلی مزہ تو آیا یوسف پٹھان کی بلے بازی کو دیکھنے میں اب دوستو آپ سب ہی سوچ رہے ہوں گے کہ پٹھان نے کیا تو کیا میدان پر آ کر ایک گیند کھیلی اور مورکل کو ایسا خطرناک چھکا جڑ دیا کہ گیند تیسرے سٹینڈ میں جا کر گری یہ ٹھککا ہو چکا تھا اور اس سے بھارتی کرکٹ ٹیم کا سکور تین وکٹ کے نقصان پر دوستو نو تک پہنچ گیا اب ورلڈ جائنز کی ٹیم کو جیتنے کے لیے دوستو دس رن چاہیے تھے اس پہاڑ جیسے لکشے کو چیز کرنے کے لیے ورلڈ جائنز کی ٹیم ایڈی چوٹی تک کا زور لگا رہی تھی تب بھی مقابلے کو نہیں جیت پاتی شروعات تو ویسے ہی ان کے پکش میں نہیں تھی جس کے بعد دوستو بھارتی کرکٹ ٹیم کی جیت تیہ ہو گئی دوستو آپ سبھی نمان ہو جھا یوسف پٹھان اور کیف کی بیٹنگ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنے وال